اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل پرنز آج جو ڈوبٹہ ڈیزائن ہے وہ میں کارٹن پر بنا رہی ہوں یہ کارٹن کا ڈوبٹہ ہے 2.5 میٹرز کا اور کارٹن جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی بہت پتلی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ اس طرح تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے اس کمپیرٹو نیٹ اور اورگینزا وگرہ تو آج کارٹن کے ڈوبٹے پر بنا رہی ہوں آپ جو آپ گرمیوں کے آپ کے کپڑے ہیں نارمل جو آپ لیں گے اور ساتھ میں ڈوبٹہ نہیں ہے تو اس طرح کا ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ تو چلیں ہم اپنا ایک بہت کیشول سا اور ایک خوبصورت سا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے جو مین کام کرنا ہے وہ ہم نے کرنی ہے پائپنگ ٹھیک ہے پائپنگ ایکچولی یہ آپ نے ریبن کی بھی ہوتی ہے اور سمپل پلین پائپنگ بھی ہوتی ہے اب کیونکہ میں یہ ایک فینسی ڈوبٹہ نہیں بنا رہی تو میں نے یہ سمپل پائپنگ لی ہے جس کی ایک سائٹ پہ سلائی ہوئی بھی ہوتی ہے یہ پتلی سی ڈوری لگی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پتلی سی ڈوری بنی بھی ہوتی ہے دوسری سائٹ بلکل پلین ہوتی ہے تو آلرڈی میں آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے کہ آپ نے جو یہ دیکھیں سیدھی سائٹ پہ اس کو یہاں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں پائپنگ اس سائٹ پہ بھی بلکل ہلکی سی سلائی ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو ہم نے وہاں رکھنا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کو س بیک سائٹ پہ تو جو آپ کی پائپنگ ہے وہ بہت ہی خوبصورت آجاتی اور بیک سائٹ پہ آپ کا اور جو کپڑا ہوتا ہے وہ بیک سائٹ پہ آجاتا ہے اس طرح آپ نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور سٹیچ کرنے کے بعد اسے ہم ٹرن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چیلنج یہ ہو گیا اب میں نے اسے الٹا کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو الٹا کیا ہے اور پائپنگ کس طرح آگئی ہے یہ آگئی آپ کی پائپنگ اس کو الٹا کر لیا ہے دوبٹے کے اور اب میں اس کو یہاں سے فولڈ کر کے اس کو میں یعنی بیک سائیڈ پہ سٹچ کر دوں گی کافی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے ہوفیلی اب آپ کافی ایکسپرٹ ہو گئے ہوں گے ہمارے ساتھ ساتھ کہ آپ نے یہ کس طرح سے لگانی ہوتی ہے فرنس پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو اور اس کو اپنے فرنس بغیرہ کے ساتھ شیئر بھی کر لیے کہیں ساتھ میں بیل ہوتی ہے آپ پریس کریں گے تو آپ کو ٹائم پہ ویڈیوز مل جائیں گی ڈوبٹے تو ہم بنا رہے ہیں اب ہم آہستہ ساتھ ساتھ گرتی ڈیزائنز اور فروک ڈیزائنز بھی شامل کرنے والے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں پائپنگ کمپلیٹ کر لوں گی فور سائٹس پہ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس پہ کیا ڈیکوریشن کرنی ہے اور آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اب میں نے میرون کلر کی پائپنگ کا استعمال کیوں کیا ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے پائپنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اور پریس کر کے پھر ہم اس کی ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے فرنس یہ دیکھیں یہ میں نے لیس لی ہے بہت ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گی آپ مارکٹ میں جائیں اور وہاں پہ جو لیس کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ جائیں گے آپ کو پھرنا پڑتا ہے تھوڑا سا لیکن آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو اورگینزا کا کپڑا بھی وہی سے ملے گا جہاں تھان پڑے ہوتے ہیں شیفون کی ڈوبٹے ہوتے ہیں اورگینزا کی ڈوبٹے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو کورٹن سلک بھی مل جائے گی اس کا ڈوبٹا بھی مل جائے گا یہ لیس بھی بہت ایزیلی مارکٹ میں آج کل آئی بھی ہے اگر آپ کو نئی ملتی تو آپ آن لائن چیک کر لیا کریں آپ کو وہاں سے بھی لیس مل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ لیس آج کل بہت فیمس ہوئی بھی ہے اس کی اوپر جو ہے ویلوٹ کا پیچ لگا ہوا ہے ایسے جیسے چھوڑے چھوڑے ستارے ہوتے ہیں اس کو میں اس طرح سے بیچ سے کٹ کروں گی اور اس کو پھر میں نے جیسے میں آپ کو آلرڈی بتا چکی ہوں کہ آپ لیس لے کے فلاورز کی لیس بھی ملتی ہیں ڈیفرنٹ لیسز ملتی ہیں تو اس کی ہم بہت ساری ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب میں میرون کلر کی لے کے آئی ہوں آپ کو یہ کسی بھی کلر میں وہاں پہ آویلیبل ہوگی آپ بلو بھی ہے ریڈ بھی ہے پرپل بھی ہے تو آپ ڈیفرنٹ کلر کی لیسز کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ کلر کی کپڑوں کے لیے جیسے بلو کپڑے ہیں تو میں بلو لیس اور بلو پائپنگ لوں گی اب اس کی جو سائٹ پہ جو اورگینزا کا کپڑا ہوتا ہے اور اوپر انہوں نے یہ لگایا ہوتا ہے آپ چاہے تو اس کو ڈیریکٹ لگا سکتے ہیں آپ بے شک دوبٹہ پیلے ڈیزائن کروا لیا کریں کر لیا کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا ڈریس بنایا کریں اب اگر آپ میرون ڈریس ساتھ میں بنا رہے ہیں میرے پاس آلریڈی فل پلین میرون ڈریس ہے اگر آپ ڈریس بنا رہے ہیں تو آبیسلی آپ کو جو ہے دامن پہ آپ پوری لیس لگا سکتے ہیں دوبٹہ آپ اس طرح کا لگا دیں تو وائٹ لیس بھی ملتی ہے تو وائٹ آپ اس طرح ہی لے کے اپنے میرون ڈوبٹے پہ لگا سکتے ہیں میں میرون کے ساتھ وائٹ ڈوبٹے کا کنٹراسٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں فرنڈز اب ہم پائپنگ والی سیدھی سائٹ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں ہم جو ایکسٹرا دھاگے رہ گئے تھے پائپنگ سے پہلے میں اس کو نیٹ و ان کلین کر لیتی ہوں زیادہ لیس نہیں ہے کم لگا ہے تو آپ اس طرح لگا لیں کہ یہاں رکھ لی کہ یہاں رکھ لی ایک بلکل بیچ میں رکھ لی تھوڑا نیچے کر کے دو بلکل درمیان میں اب ذرا سی جرمن گلو میں نے لی ہے اور یہاں اٹیچ کی ہے ویسے جرمن گلو نہیں تو بیشک آپ گلو گن یوز کر لیں کوئی بھی یو ایج یو یوز کر لیں بلکل ڈوٹ لگا کے آپ نے اسے صرف چپکا دینا ہے تاکہ آگے میں نے اس کو سلائی کرنی ہے آپ سلائی کریں گے تو بیچ والی چیز جو ہے اس کو چپکا لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب آپ سلائی کر رہے ہوں تو وہ اتر جائے اب پہلے میں ان کو سیٹ کر کے رکھ لوں گے اور اس کے بعد میں ان کو سٹچ کرنا شروع کرتی ہوں تو سٹچنگ کیا کرنی ہے کہ آپ نے ان کے پورے آس پاس آپ نے ان کے سلائی لگا لینی ہے اور سلائی لگانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اوپر آپ نے محرون دھگا رکھنا ہے نیچے آپ نے وائٹ دھگا رکھنا ہے یہ دیکھئے اب بیچ میں چپک گیا ہے میں نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو میں سٹچ کرنے لگی ہوں بہت ہی طریقے سے آپ نے اسے بلکل کونوں سے آپ نے اسے سلائی دے دینی ہے اس طرح فرنز آپ نے یہ سارے اس کے ساتھ جوڑ لینے ہیں اب یہ آپ وائٹ ڈریس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں اور یہ آپ محرون ڈریس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں میں محرون ڈریس کے ساتھ بنا رہی ہوں فل پلین محرون ڈریس ہے اس کے اوپر میں وائٹ کلر کی اس طرح کی لیس لگاؤں گی آپ اسی دوبٹے کے ڈیزائن کو پہلے بنا کے اور پھر آپ اپنی کمیز ڈیزائن کر سکتے ہیں اسی لیس کے ساتھ اور ڈیفرنٹ کلر لے کے جیسے میں نے وائٹ لیا ہے تو آپ محرون ڈریس لے کے اس کے پر وائٹ اس طرح کی لیس لگا کے آپ دامن بھی لگا سکتے ہیں بازو بھی لگا سکتے ہیں پائپنگ کرا لیں محرون ڈریس کو آپ وائٹ کلر کی تو بہت سی ڈیزائننگز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو خود بخود آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں یاد رکھے گا دھاگہ ہمیشہ نیچے ٹوپٹے کے کلر کا ہوتا ہے اور اوپر جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس کے کلر کا ہوتا ہے اگر آپ وائٹی دھاگہ یوز کریں گے تو یہ بہت برا لگے گا اوپر سے وائٹ دھاگہ بلکل نظر آئے گا فرنس یہ دیکھیں میں نے سارے آلموسٹ اٹیچ کر لی اب ایکسٹرا دھاگے وغیرہ ہم نکال دیتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے وہ ریڈی کر لیں اس کو پریس کر لیں سائیڈوں سے اسی طرح کا کام ہاتھ سے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ بہت مہنتی کام ہے یہ جو آپ کو گلو نظر آ رہی ہے یہ بہت جلدی جو ہے وہ ڈسپیر ہو جائے گی کیونکہ یہ ابھی ابھی لگائی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے جیسے ہی وہ ڈرائے ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے اور بیک سائیڈ آپ کی بلکل پلین ہوگی تو فرنس یہ بہت ہی پلین سا اور خوبصورت سا ڈوبٹا ریڈی ہو گیا ہے آپ کو اس طرح کی بہت سی لیسز مل جائیں گی اور وہاں سے آپ مارکٹ سے لے کے بنا سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ڈوبٹا بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور ڈوبٹو کی طرح یہ میں آپ کو کیشول ڈریسز کے ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ آپ سے آگے سمرز آ رہی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈریسز بنانے ہوں گے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ڈوبٹے بھی پیارے پیارے ہونے چاہیے کیونکہ ڈریس پیارا ہوتا ہے لیکن ڈوبٹے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو جیسے میں سٹارٹنگ میں بہت پہلے میں شیفون کی ڈوبٹے لے لیتی تھی ہر کپڑوں کے ساتھ لیکن اب ایسے ہے کہ ڈیزائننگ کے ساتھ سے میں ہر ڈوبٹا تھوڑا بہت ڈیزائن کر لیتی ہوں تو ایک بہت ہی الیگنٹ سی لک آ جاتی ہے اگر آپ کا ڈوبٹا اچھا ہو تو تو آپ کا سیمپل سا جوڑا بھی آپ کا بہت ہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے اب یہ بہت ہی کیجول سا ڈوبٹا ہے تو آپ یہ ویئر کر سکتے ہیں عام روٹین میں بھی ویئر کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ لگیں گے آپ بہت پیارے کیونکہ ڈوبٹا آپ کی پوری پرسنالیٹی کو چینج کر دیتا ہے اس لئے کوشش کیا کرے تھوڑے سے ڈوبٹے کو ڈیکوئر ضرور کیا کرے تاکہ آپ کا جو ڈریس ہے وہ زیادہ پیارا لگے اسپیشلی اگر آپ سر پر ڈوبٹا لیتی ہیں اگر آپ فل ڈوبٹا لیتی ہیں تو آپ کے ڈوبٹے خوبصورت ہونے چاہیے آپ کی پرسنالیٹی کو انہینس کریں گے اور اگر آپ گلے میں بھی لیتی ہیں تو تب بھی آپ کو ڈوبٹا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سا ڈیکوئر ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی کپڑوں کو پیاری سی لکتے دے اب اسی کے ساتھ میرون جوڑا ہے اور میرون جوڑے کے ساتھ میں میرون کلر کے ہی جوتے پہنوں گے جس کی اوپر نگ لگاوا ہے میرون کلر کا سو فرنز ہاپفولی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو اس کو لائک کر لیں اس کو اپنے فرنز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آئیڈیاز ملیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تینکیو سو مچ پر ووچنگ نیکس ویڈیو میں ملیں گے یہ جو کام ہے نا یہ ہم آپ کو سکھائیں گے بھی ہاتھ سے لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس لئے ابھی میں نے آپ کو لیس سے سکھایا ہے بعد میں میں آپ کو سکھاؤں گا یہ ایکچولی ویلویٹ ہے اور ویلویٹ کو انہوں نے بیچ میں سوئی سے انہوں نے الگ کیا ہوا ہے تو یہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے آپ کو تو فرنز تینکیو سو مچ پر ووچنگ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ